موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں دو معزز علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک قاری قرآن ہوتے ہیں ایک صناخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں اور الحمدللہ یہ روح رمضان کی ماہ سیام کی خصوصی نشریات جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی شوال کے چاند نظر آنے تک جاری رہیں گی روزانہ ایک موضوع لے کر آتے ہیں اس پر بات کرواتے ہیں معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کس کس انداز میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں توڈوز کرنے کے کام وہ ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں خواتین حضرات آج کا ہمارا موضوع ایک بہت اہم موضوع بہت حساس موضوع اور ایک ناگزیر موضوع خواتین حضرات آج کا موضوع ہے ہمارا وحدت امت قرآن کریم کیا فرما رہا ہے امت کی بہتت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم تنازیات میں پڑھو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ اِخْوَا قرآن کریم فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تمام مومن ان کی مثال کیسی ہے کہ جسد واحد کی طرح ایک عزو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اللہ اکبر آج ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم معلوم کریں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے تشریف فرما ہے ایک اور جانا مانا نام بڑا محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا محترم مولانا شجاود دین شیخ صاحب تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب کون آج سے واقف نہیں اور سناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صدیق اسماعیل چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے درخواست کروں گا قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اکبر مالکی صاحب محمد اکبر ملکی 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 صاحب آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَدُونَ اللہ سبحانه اللہ رہا اللہ سبحانه اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لَعَلَّكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَدُونَ صدق اللہ العظيم ما شاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قاری محمد اپر مالکی صاحب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبور پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے صدق اللہ العظیم اللہ اکبر خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہائے ساہر تین بج کر اٹھارہ منٹ ہے فقہ جعفریہ کے مطابق تین بج کر آٹھ منٹ ہے فجر کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے فجر کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے فجر کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے وبصوم غدن نویت من شہر رمضان میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ موسیقی 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیع وابعث مقامًا محمودًا اللذی وعدت اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ آتا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے موسیقی 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 ورکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آم دیت تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد عجیب صاحب محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور صناخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب یہ وقت ہے نہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا درخواست گزار ہوں صدیق بھائی سے صلی اللہ حبیبہ نار صلی اللہ محمد کوئی صلیقہ ہے عارض کا کوئی صلیقہ ہے کوئی صلیقہ ہے کوئی صلیقہ ہے کوئی صلیقہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیئے نظیر کہیئے انہیں سراج منیر کہیئے جو سربسر ہے کلاب میرے جو سربسر ہے کلاب میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تک تمہارا کرم ہے تک 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 دین کیا امت کی وحدت تک 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 لڑی میں پرو نہ دیا جائے کیا بات ہے قرآن کریم نے خود اس اللہ کی رسی کو بتایا کہ دیکھو پروے کہاں جاؤ گے اجتماعیت اس تماری قیمت اللہ کے نزدیک کب لگے گی جب تم اللہ کی رسی میں پرو دیے جاؤ گے اور رسی کیا ہے اور رسی قرآن کریم ہے سبحان اللہ قرآن کریم یہ رسی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری بات ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ آپس میں محبتیں پیدا کرنا کسبی چیز نہیں ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے فَأَلَّفَ بَعِنَ قُلُوبِكُمْ اللہ جلل شانہو نے تمہارے دلوں میں اللہ نے یہ ڈالی ہے کیوں؟ یہ آؤٹکم ہے اس پروسس کا جو تم نے اختیار کیا تھا یہ نتیجہ ہے اس پروسس کا جو تم نے اختیار کیا اور تم نے بھائی چارے کو اختیار کیا ہاں اس کے سٹیپس کیا ہوں گے؟ اس بھائی چارے کے سٹیپس ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں نظر آتے ہیں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لارہے ہیں مسجد نوی بنانے سے پہلے بھی جو پہلا عمل ہے وہ معاقات کا عمل ہے آپس میں کیوں؟ کیا ہو سکتا تھا؟ داخلی انتشار ہو سکتا تھا آپس میں شیطان تاثب کے راستے سے داخل ہو سکتا تھا شیطان قبائلی تاثب کے راستے سے آ سکتا تھا پھر شیطان اہلِ کتاب کو ڈال سکتا تو اہلِ کتاب سے فوراں معاہدہ کر لیا ہے داخل ہوتا ہی کہ کوئی داخلی انتشار کیونکہ کام بہت بڑا تھا نا آپ کے ذمہ آپ اگر ان چکروں میں پڑ گئے ان آپریشنل ایشیوز میں پڑ گئے تو جو اسٹیڈیجک کام ہے وہ تو رہی جائے گا آپ سے آپ تو زندگی آپ کی ان آپریشنل لٹیگریٹیز میں ہی گزر جائے گی تو ان چیزوں کو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ ون پہ شیڈل کیا اور وہ کیا سٹیل کیا مواقعات کو قائم کیا کہ دیکھو وہ الگ پیشے والے ہیں یا الگ پیشے والے ہیں ان کا ایک الگ رویہ ہے ان کا الگ اپنی معاشرت ہے مکہ والوں کی مدینے والوں کی لیکن مواقعات کے اوپر قائم ہو گئے اور بھائی چارے کو نظام کو قائم کیا اہلِ کتاب کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر آپ نے جو مثال دی کہ دیکھو یہ بھائی چارہ اس پر ہوگا کہ تم اسی طرح محسوس کروگے درد کو جیسے جسم کا ہر حصہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور جسم سے مثال دی ہے کئی چورتوں میں کہ جسم کا کوئی عضو جب محتل ہو جاتا ہے تو جسم کی آؤٹکم متاثر ہو جاتی ہے انسان کے ہاتھ ختم ہو جائے تو آؤٹکم متاثر ہے آنکھ ختم ہو جائے تو آؤٹکم متاثر ہو جائے گی تو بتایا یہ کہ آپ کی امت کا ہر فرد اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے خواہ وہ بلالِ حوشی ہوں خواہ وہ بلالِ حوشی ہوں خواہ وہ صحبِ رومی ہوں چاہے کوئی زبان بولنے والے ہوں خال سلمانِ فارسی ہوں قیامت تک اس طرح کا کمبینیشن امت میں رہے گا سبحان اللہ ان میں سے آپ کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے اور بہب دلہ اللہ جمعیم بلہ تفرقو اور اس کے ساتھ ساتھ بائنڈنگ فورس کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیخ صاحب مکتی صاحب کی ہر بات بڑی قیمتی بڑی وزنی بات لیکن ایک نکتہ جو آپ نے بیان فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ مقصد بڑا جب مقصد بڑا ہوتا ہے سامنے یا پیش نظر تو یہ جو تفرقہ انتشار مسلک پرستی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں اللہ اکبر یہاں تک کہ کفر کے فتوے سادر ہو جاتے ہیں یا ہونے لگے ہیں تبلیغ کا معاملہ رکا تکفیر کا معاملہ شروع ہو گیا اللہ اکبر ارشاد فرمائیے مفتی صاحب نے بہت قیمتی گفتوگو ہمارے سامنے رکھی ہے اور بہت سارے نکات اس میں ہمارے سامنے آئے ہیں جیسا بھی آپ نے شاید فرمایا کہ مقصد جب اوچھا ہو اللہ اکبر تو پھر یہ جو بال کی کھال نکالنے میں ہم مسلوف عمل رہتے ہیں انشاءاللہ اسے جان چھوٹ جائے گی انیس صاحب دیکھیں اگر ایک شخص کی انگلی پر کٹ لگ جائے تو وہ چیختہ ہے خدا نہ خانستہ کا دوسرا ہاتھ کٹ جائے تو یہ انگلی یاد بھی نہیں رہتی اس کو آج امت کو اگر امت بڑے پیارے الفاظیں بزرگ کے امت پناہ یاد رہے امت کس کام کے لئے تشکیل دی گئی اور یہ امت کس رسول مکرم علیہ السلام کی امت ہے اگر یہ مقاصد اور اس مقاصد کے ساتھ جو کرنے کے کام ہیں جو بھاری ذمہ داریاں اس امت کے افراد کے کاندوں پر ہیں اگر ان کا ریویو ہوتا رہے تو آج جن چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر مبتلا ہو کر ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیئے جو اس امت کو توڑنے ہی کا ذریعہ بنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کفر کی فتوے دینا شروع کر دیئے مجھے معاف فرمائیے گا پوری پوری فیکٹرین قائم ہو چکی اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں بندوں کو رب سے جوڑنے کے لئے آئے ہیں آج کچھ لوگوں کی توپوں کا زیادہ رخ جو ہے وہ بندوں کو اسلام سے فارغ کرنے کی طرف لگ گیا اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے اہل کتاب کا ایک اشارہ آیا اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھئے قرآن حکیم ہمیں رحنمائی دیتا ہے سورہ آل امران میں ہی کہ قل یا اہل کتاب تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبدہ اللہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ہم میں اور اہل کتاب خصوصاً یا نصارت سے کلام ہو رہا ہے خاصے شدید ترین نوعیت کے اختلافات ہیں لیکن اللہ اپنے کلام میں جو تعلیم کمبینیشن کہاں ہو سکتا ہے اشتراک کہاں ہو سکتا ہے منیمم کومن ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے کہاں مشترکات ہیں جن سے بات شروع کی جائے اگر ہم مسلمانوں کو اہل کتاب سے کلام کرتے ہوئے یہ تعاوت دی جا رہی ہے تو یہ جو پونے دو عرب سے زائد کلمہ گو مسلمانوں کی امت ہے اس میں تو بھائی اشتراک ہی اشتراک ہے گنتے کے چند پہنو ہو سکتے ہیں کہ جن میں علمی سطح کا اختلاف ہے اور رکھا جا سکتا ہے اچھا لفظ اختلاف بھی کوئی پریشان کن بات نہیں ہے اختلاف تو ہماری شکلوں میں بھی ہے زبان میں بھی ہے لہجوں میں بھی ہے انداز میں بھی ہے ایک باپ کے چار بیٹوں کا مزاج مختلف ہوا کرتا ہے اس پر کبھی پریشانی ہمیں نہیں ہوا کرتی تو دین میں اختلاف کا معاملہ ہونا علمی بنیاد پر صحیح بنیاد پر جو امام شافی کا قول بھی آپ نے رحمت اللہ علیہ ابتدا میں بیان فرمایا کوئی ایشو نہیں ہے دین جس بات کی نفی کرتا ہے وہ تفرقہ ہے جس کی آپ نے بھی مضمت فرمائی مفتی صاحب نے بھی اس کی مضمت فرمائی اور جس کی مضمت کرنے کے لئے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ تفرقہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے امت کے اصلاف ہمارے اہل علم ہمارے بزرگوں کا رویہ کیا رہا کہ بھائی اس بات کا قوی وہ امام شافی کا قول رحمت اللہ علیہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ دلیل کی بنیاد پر میں نے ایک معاملے میں ایک رائے کو اختیار کیا لیکن اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ دوسرے کے رائے بہتر ہو یا درست ہو اور اگر میں مفتی صاحب سے اختلاف رکھ رہا ہوں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کی بات درست ہو میرے سمجھنے کے اندر جو ہے کوئی غلطی پائے جا رہی ہو یہ انداز امت میں چودہ صدیوں رہا ہے تو کسی کے بھی مکتب فکر کی پہلی بات ہے کہ تحقیر نہ کی جائے نہ کی جائے بات سنی جائے سنی جائے جیسے کہ میں یہ حق اپنے لیے تسلیم کرتا ہوں کہ دلیل کی بنیاد پر ایک رائے کو میں صحیح سمجھتا ہوں تو میں اس کو اختیار کروں تو مجھے یہ حق آپ کو بھی تو دینا چاہیے کہ اگر آپ دلیل کی بنیاد پر ایک رائے کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو حق دوں کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں اچھا شیخ صاحب آپ یہ بھی فرمایئے کہ جو بنیاد دین ہے اس پہ کہیں کوئی اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں امت کے جتنے معروف مستند مکاتب فکر موجود ہیں ان کے اصول مشترکہ ہیں اللہ کی کتاب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کی ختم نبوت آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ علیکم السنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت پوری اس جماعت پر اس ساری امت کے معروف مکاتب فکر کا اتفاق پایا جاتا ہے فرشتوں پر ایمان قیامت پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان کونسی ایسی بات ہے کہ جو کسی سے یا کچھ لوگوں سے کفر کے فرق پر سادر کروا دیتی ہے اللہ اکبر شیخ صاحب جڑ میں کوئی کفر نہیں تنے میں کوئی کفر نہیں چند فروئی باتیں ہیں علم کفر کیسے آ سکتا ہے جب جڑ میں اور تنے میں کفر نہیں ہے اگر وہ برگو بار حسن ہے اس پورے درخت کا تو علمی اختلاف بھی حسن ہوگا اس پوری امارت اس میں کوئی اتنا بڑائش ہوگا علمی اختلاف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اختلاف و امتی رحمت میری امت میں اختلاف رحمت ہے لیکن جو آپ نے حسن کی بات کی علمی کمی ہماری آپ نے پوری کر دی آپ کی علمی کمی مفتی صاحب نے پوری کر دی یہ ہے اختلاف کو مخالفت نہ بنایا جائے اللہ اکبر خواتین و حضرات یہ وقت ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا محترم صدیق اسمائل صاحب سے درخواست گزار ماشاءاللہ صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ محمد قرم پھر رسولِ خدا کی جیے گا کرم پھر رسولِ خدا کی جیے گا مجھے پھر مدینے بلالی جیے گا مجھے پھر مدینے بلالی جیے گا پھر جس میں آرام سی رات دن میں پھر جس میں آرام سی رات دن میں وہ گلیاں وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دی جیے گا وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دی جیے گا جیس میں آرام جین رہ Exactly جیتو مدینے مروں تو مدینے جیتو مدینہ مروں تو مدینے مروں تو مدینے مہت دعا کی جئے گا میرا پورا یہ مہت دعا کی جئے گا